موسیقی یوٹیوب استعمال کرنے والوں کی تعداد پوری دنیا میں دو بلیم سے زائد ہے صرف امریکہ کے عدد 80 فیصد نوجوان یوٹیوب استعمال کرتے ہیں اگر پاکستان سے بات کی جائے تو پاکستان میں 73 فیصد سے زیادہ انٹرنیٹ چوزرز یوٹیوب کو استعمال کرتے ہیں اگر اس تعداد کو نمبر میں کنورٹ کیا جائے تو یہ 32.5 ملین بنتی ہے 3 کروڑ 25 لاس جی ہاں پاکستان میں تقریباً 3 کروڑ 25 لاس لوگ روزانہ یوٹیوب استعمال کرتے ہیں یوٹیوب گوگل کے بعد آج دنیا کا دوسرا سب سے بڑا سرچ انجن بن چکا ہے روزانہ کی بنیاد پہ یوٹیوب استعمال کرنے والوں کی تعداد دن بر دن بڑھتی جا رہی ہے یوٹیوب نہ صرف ایک تفریقہ ذریعہ بن چکا ہے بلکہ اس سے آگے وہ ایک اپرشنیٹی بھی بن چکی ہے اپرشنیٹی مختلف لوگوں کے لیے نہ صرف ان لوگوں کے لیے جو یوٹیوب پر آن لائن کام کر رہے ہیں اور ارن کر رہے ہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی جو گھر بیٹھے مختلف سکلز سیکھنا چاہتے ہیں اور مختلف ہنر سیکھ رہے ہیں اپنے علم اضافہ بھی کر رہے ہیں اور دنیا سے باخبر بھی رہ رہے ہیں یہاں تک تو بات ٹھیک تھی لیکن ایک بہت بڑا ایشو یہ آتا ہے کہ چونکہ یوٹیوب اپنی کچھ پالیسیز پہ بہت فوکس کرتا ہے اور وہ اپنی پالیسیز کو ہی لے کے چلتا ہے یوٹیوب کی ایک پالیسی ہے کہ آپ اگر یوٹیوب کے چینل بناتے ہیں تو آپ کو ایک خاص کٹیگری کی اوپر ویڈیوز بنانی ہوتی ہیں جسے میش کہا جاتا ہے اگر آپ کوکنگ کی ویڈیوز بناتے ہیں تو آپ کوکنگ کی ہی ویڈیوز بنانی چاہیے اور اگر آپ ٹیک ویڈیوز بناتے ہیں تو آپ کو ٹیک ویڈیوز بنانی چاہیے یوٹیوب ایسے چینل کو زیادہ پرموٹ کرتا ہے اور ایسے چینل کی گروہ تیز ہوتی ہے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے یوٹیوبرز اپنے کونٹنٹ سے ریلیٹر کی ویڈیوز بناتے ہیں لیکن جب ان کے پاس کونٹنٹ ختم ہو جاتا ہے یا کالٹی کونٹنٹ کم ہو جاتا ہے تو وہ پھر لنٹھی ویڈیوز تو بنا دیتے ہیں لیکن اس میں کونٹنٹ نہیں ہوتا اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے ایک چینل بنانے کا فیصلہ کیا اور اس چینل کا آئیڈیا ایک یونک آئیڈیا ہے یوٹیوب پر آج تک اس سے پہلے میں نے ایسا کوئی چینل نہیں دیکھا اس چینل کا آئیڈیا یہ ہے کہ یہ چینل کونٹنٹ بیس تو ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پرسنیلٹی بیس چینل دی ہوگا کریٹر کی پرسنیلٹی کو اگر ایک سے زیادہ ٹاپک سوٹ کریں کوکنگ، ٹیگ، بیزنس ریلیٹڈ آئیڈیا یا ایڈیوکیشنل آئیڈیا تو وہ ان تمام پر ویڈیوز بنا سکتا ہے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ ان تمام ٹاپک پر اچھی ریسرچ اور اچھے کونٹنٹ کے ساتھ ویڈیو بنائے گا تاکہ نہ تو کسی کا وقت ضائع ہو اور نہ ہی فضول کیونکہ آج کل جتنا ٹائم ہم یوٹیوب کو دے رہے ہیں وہ ٹائم اگر ضائع ہو گیا تو وہ ضائع ہو جائے گا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ اس کا نفران ہے دوسری طرف اگر اس ٹائم کو صحیح سے یوٹیلائز کر لیا جائے تو نہ صرف وہ ایک کریجرز کے لیے فائدہ ماند ہے بلکہ وہ یوٹیوب استعمال کرنے والوں کے لیے بھی بہت فائدہ ماند ہوتا ہے تو بجائے اس بات کے کہ ہم ایک ہی نیچ پہ ویڈیوز بناتے رہیں بناتے رہیں اور اس پہ مدلب لو قوالٹی کی ویڈیوز بنا دیں اس سے بہتر ہے کہ ہم ایک ریم سیلیکٹ کریں اپنے انٹریسٹ کو دیکھیں اور اس انٹریسٹ پہ ویڈیوز بنائیں میری آنے والی تمام ویڈیوز اسی کونکسپس کے مطابق ہوں گی اور تمام ویڈیوز میں ریسرچ اور قوالٹی لازمی ہوں گی آخر میں ایک ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ آپ اگر آپ نے ابھی تاکہ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں اگر آپ اس آئیڈیے کے اندر کچھ چیننگ سمجھتے ہیں کہ اس میں چیننگ ہونی چاہیے یا اس میں مزید کیا بہتری آ سکتی ہے تو وہ لازمی کومنٹ کر کے بتائیں اور ایک بات جو میں ہر ویڈیو کے اندر کہوں گا نہ صرف میرے چینل کو سبسکرائب کریں بلکہ آپ کو جو بھی پاکستانی چینل جو اچھا کام کر رہا ہے آپ اس کو لازمی سبسکرائب کریں Thank you ملتے ہیں نیکس ویڈیو بھر خدا آپ